موسیقی نپل شرمہ کی تائید میں واتس اپ سٹیٹس رکھنے والے ایک شخص کو نلگنڈا میں گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا گیا زلہ ایس پی ریما راجیشوری نے بتایا کہ نلگنڈا مستقر کے بٹو گولا کے رہنے والے نریندر ریڈی کی چائی کی دکان ہے اس نے اپنے واتس اپ پر نپل شرمہ کی تائید میں سٹیٹس رکھا نپل شرمہ کی شرنگیزی کی تائید کی اس نے لکھا کہ ایک ہندو نے پوری عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا پولیس نے اس کو سیکشنز 295A کے تحت گرفتار کرتے ہوئے اسے عدالتی تحویل میں دے دیا اس کیس کا کرائی نمبر 151 آف 2002 ہے زلہ ایس پی نے سوشل میڈیا کے ذرائع پر دل آزار پوشٹ کے خلاف سخت کاروائی کا انتباہ دیا انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس بات کی شکایت 100 نمبر پر ڈائل کرتے ہوئے دے اللوری سیترہ مراجوز زلے میں پیش آئے سڑک حاصے میں پڑوسی ریاسہ توڑی ساسے تعلق رکھے والے پانچ افراد ہلاک ہو گئے یہ حاصے زلے کے ایڑو گورلا پرلی رہاد کے خریب اس وقت پیش آیا جب پرائیویٹ ٹریولز کی بس کے ریور نے اس کا توازن ہو دیا اور یہ بس اُلٹ گئی اس حاصے میں پانچ افراد ہلاک ہو گئے حاصے اتنا شدید تھا کہ تین افراد موخے پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ دو کی موت بدرہ چلم کے سرکاری اسپتال میں علاج کے دوران ہو گئی محلوکین میں دو چھوٹے بچے شامل ہیں مزید تین افراد بدرہ چلم کے سرکاری اسپتال میں زیرے علاج ہیں یہ بس اُلیسہ کے چھنہ پلی سے آندھر پردیش کے وجہ والا کی سمت جا رہی تھی کہ یہ حاصے پیش آیا محلوکین کی شناک چوبیس سالہ دلپتی پانچ سالہ جیتہ حریجن دو سالہ سو نینہ حریجن کے طور پر کی گئی مزید دو کی شناک ثلوز نہیں ہو پائی ان تمام کا تعلق اُلیسہ سے ہے مقام افراد کی طلا کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچیں جس نے رہاپ کے کام کا آغاز کیا ایک چونکہ درنے والے واقعے میں ایک دلہن جس کی ابھی تین دن خبر شادی بھی تھی اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی جس کی وجہ سے رشتداروں نے کرنوزی لے کے منترہ لیا منڈل کے مادھا ورم میں بائی فرینڈ کے گھر کو آگ لگا دی خاتون کی شادی اس ماہ کی نو تاریخ کو رچہ مری کے ایک نوجوان سے ہوئی نوجوان خاتون پہلے ہی شیواجی نامی ایک شخص سے محبت کر دی تھی اس لئے شادی کے تیسرے دن وہ اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ بھاگ گئی شیواجی کے گھر کو دلہا اور دلہن کے رشتداروں نے آگ لگا رہی جو دلہن کے جانے پر مشتعل ہو گئے تھے اطلاع ملنے پر پولیس نے آس پاس والوں کی مدد سے آگ پر خواب اپایا آگ لگنے کے وقت نوجوان کے گھر والوں میں سے کوئی بھی گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا پولیس نے متاثرہ کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا احتیاطی اخدام کے طور پر کسی بھی ناکوش گبار واقعے کو روپنے کے لیے رچہ مری اور مادھاورن گاؤں میں پولیس کی بھاری حفاظتی انتظامت کے ہیں شہر کے مضافات میں واقع بادر پرا کے صدرتی علاقے میں واقع پلاسٹک کے گودہ میں پیر کو آگ لگ گئی اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پولیس کو شبہ ہے کہ آگ شارٹ سرکیٹ کے باز لگی پلاسٹک کیونیٹ ایک رہائشی علاقے کے قریب واقع تھا جہاں مقامی لوگوں نے آگ دیکھی اور فائر ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کیا فائر انجنوں نے موقع پر پہنچ کر فوری طور پر آگ پر خوابوں پا لیا حکام نے بتایا کہ تباہ شدہ املاق کی کل مالیت کا بھی تقمینہ لگایا جانا باقی ہے موسیقی موسیقی کرافک پولیس کے رویے کے خلاف شرابیوں نے احتجاج کیا شہر ادرباد کے گڑی ملکہ پور علاقے کی سبزی مارکٹ کے خریب گزشتہ شب دو شراب کی دکانات کے خریب شرابیوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی اتبار ہونے کی وجہ سے عوام کا حجم اس علاقے میں دیکھا گیا ان دکانات کے دونوں طرف ہر دن ٹرافک پولیس کی جانب سے حالت رشاہ میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے گزشتہ روز بھی ٹرافک پولیس معمول کے مطابق حالت رشاہ میں گاڑیاں چلانے والے افراد کے خلاف مہم چلا رہی تھی کہ ٹرافک پولیس کے عویے پر شرابیوں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ مہم انجام دینے والے ٹرافک پولیس کے اہلکاروں کے خلاف نارے بازی کی اور احتجاج کیا جس کی وجہ سے اس مصروف روٹ پر ٹرافک میں کچھ دیر کے لیے قلل پڑا اور ہلکی کشیدگی پھیل گئی پولیس نے شرابیوں کو وہاں سے منتشر کر دیا اور دو افراد کو اس سلسلے میں حراست میں لے لیا ہائدراباد گுடிமால் காப்புர் குரகையில மார்க்கேட் வத்த ڈரண்கண்டரைத் தனிக்கிறு நிருவைச்துன் ஆசிப் நகர் ٹرافک پولிசிருப்டை மந்துபாவுலு தெரகபட்ட ீ ஏரியாலும் இரண்டு بார்லும் இரண்டு வைந்ஸ் உன்னை ரோஜு இக்கடக்கி மந்துபாவுலும் இக்குகானை ωςத்தாரு ாதிவரம் ρпов्டியைத்தே செப்பக்கொரிலும் ரோஜு வையின்ஸுக்கு இருவைப்பலா உண்டே தராbang்பிகப் போலிசிலும் கச்சி தங்கா டங்கண்டரையும்திருப்டு வருக்குக்கிறு மந்துபாவுலும் தனிக்கிறு நிருவைஸ்தன் Protest போலிசிலும் startup bulbsிதிரைக்கி permissions்துறு ستا رکھو جیسے رو اے باپور زلے رنگا ریٹی شمشواز منڈل کے کوویلی گوڑا علاقے میں روڈ کے خریب ایک ہوتل میں اچانک گیس سیلینڈر سے گیس کے خراج کے سبب سیلینڈر سے آگ نکلنے لگی ہوتل بالک نے ستلے میں فوری طور پر چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوتل میں موجود گاہکوں کو فوری طور پر باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی شوہر اور بیوی دونوں سڑک کے کنارے یہ ہوتل چلاتے ہیں سیلینڈر سے گیس کے خراج کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا مخامی افراد کی مدد سے اس آگ کو بجھانے میں کامیابی حاصل کی گئی جس سے ایک بڑا واقعہ ٹل گیا حاصل کیشکار گاڑی سے بڑی تعداد میں گانجہ برامد ہوا یہ واقعہ میٹشلز رے کے کیسرا پولیس ٹیشن کے حدود میں آوٹر رنگ روڈ پر پیش آیا اس روڈ پر انوہا کار کے ڈرائیور نے توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں کار نے سامنے جانے والی لوری کو ٹکڑ دے دی اس حاصل میں کار میں سوار دو افراد زخمی ہو گئے جبکہ دیگر دو افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے اس کار میں دیلی کا ریشٹرشن نمبر ہے پولیس نے اس حادثے میں زخمی دو افراد کو حراست میں لے لیا اور ان کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا اس حادثے کے ساتھ ہی فرار دو افراد کی تلاش کا کام پولیس کر رہی ہے پولیس نے حیدرباد کے پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے کوپر وائرز کی چوری کی واردار کے سلسلے میں پانچ افراد کو حراست میں لے لیا سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر عہدہ داروں نے مزیمین کی شناکت کی ان کا تعلق تعمیراتی شعبے سے بتایا جاتا ہے جنہوں نے زیر تعمیر پولیس کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے لاکھوں روپے مالیت کے کوپر کے وائرز کے بندل کی چوری کی تھی تقریباً 38 بندلوں کو تعمیراتی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا جن کی چوری کی گئی ان کی مالیت تقریباً دس لاکھ روپے ہیں ان مزیمین نے بنجھرائیل سوکرشنانگر کے سکرائب کے تاجروں کو یہ چوری کی اشیاء فروخت کرنے کا منصوبہ بنایا تھا شہر کی ایک عدالت نے اپنی ماں اور دیگر رشدداروں کو حراسان کرنے اور زندوں کو کرنے کے الزام میں ایک شخص کو سالے سات ماہ قید کی سزا سنائی پولیس کے مطابق چالیس سالہ سائی بابا جو نیرد میں علاقے کا رہنے والا ہے پیشے سے مذہب بتایا گیا ہے ہفتے کی رات وہ نشے میں دھد مارٹ پلی پولیس ٹیشن کے حدود میں واقعے سرجیویا نگر میں اپنی ماں کے گھر گیا ہوا تھا اس نے وہاں ہنگا مار آئی کی اور ہتوڑا لے کر اپنی ماں کے گھر کے دروازے کو بھی نقصان پہنچایا اس کی ماں نے مارٹ پلی پولیس سے شکایت کی اور پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کو بھی حراسان کیا کرتا ہے پولیس نے اسے حراست میں لے کر پیر کو عدالت میں پیش کیا عدالت نے اس شرابی کو چھہ ماں خید کی سزا سنائی اور تیرہ سو پچاس روپے جرمان آئیت کیا بعد ازام پولیس نے ملزم بیٹے کو چنچل گوڑا جیل منتقل کر دیا مدھر پردیش کے ساگر کے نزدیک مجھگوہ گاؤں میں ایک نوجوان نے چچری بہن کی چیتہ پر لیٹ کر جان دے دی پولیس کے مطابق اکیس برس کی جوتی کی کوئے میں گرنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی خبر ملتے ہی چار سو تیس کلومیٹر دردھار سے اس کا آٹھا برس کا بھائی چچیرہ بھائی کرن تھاکر گھر لوٹا یہاں سید شمچان گھا جا کر اس نے جلتی چیتہ کو پرنام کیا اور اس پر لیٹ گیا آگ میں جھلستے سے اسپتہ لے جاتے وقت اس کی بھی موت ہو گئی چھتیس گھنٹے بعد افراد خاندان نے اتوار کی صبح بہن کی چیتہ کے پاس ہی اس کی بھی آخری رسومات انجام دے دی اس پولیس ٹیشن کے انچارج پرکاش ترپاٹی نے بتا کہ پولیس دونوں معاملوں کی ڈانچ کر رہی ہے ناظرین آرد کے کرائم نیوز بولٹن میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے آئین اینڈ چینل موسیقی